اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ربی سنور ہے اور فرشیر بائیالوجی میں چپٹر نمبر نائن میں لاس فیملی رہ گئی ہے جس کا نام ہے فیملی پویسی یہاں پر یہ چپٹر جو ہے وہ ختم ہوگا فیملی پویسی ویڈیز آسو نون از گرامینی فیملی یا گراس فیملی ان فلورسنس کے اگر ہم بات کرنا چاہے گے فیملی جو ہے وہ باقی فیملی سے آپ کو بہت مختلف لگے گی اس کا فلورل فارمولا اس کا انڈروشیم اس کا گائنوشیم اس کے فلورس کو اگر آپ دیکھیں اس کے ارینجمنٹ کو دیکھیں ساری چیز آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفرن نظر آئیں گے ایون دی فلورل ڈائیگرام ان فلورسنس کے اگر ہم بات کریں تو اس کے ہی جو ان فلورسنس ہے اس کو ہم سپائکلٹ کہتا ہے اب یہ سپائکلٹ ہے خاص طرق ان فلورسنس ہوتی میں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوتی ہے ابھی تک ہم دیکھتے آئے تھے کہ ہمارے پاس ایک مین ایکسس ہوا کرتا ہے جس کے اراؤنڈ جو ہے وہ فلورس جو ہے وہ ہمیں ارینج ہوئے بے نظر آتا ہے فیملی پویسی کے اندر ایسو نہیں ہوتا اس کا جو مین ڈنڈی ہوتی ہے اس کا ایک ورڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ریکیلا چھیک ہے اس ریکیلا کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے سب سے نیچے جو ہے باپ کو ایک بریکٹ نظر آتا ہے بڑا سا لیف لائک اسٹرکشن نظر آتا ہے جس کے اندر کوئی فلور موجود نہیں ہوتا اس کو ہم کہتے ہیں ایمٹی گلوم تو یہ پہلا والا ہوتا ہے اس میں بھی کوئی فلور نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کو ایک اور نظر آتا ہے اس میں بھی کوئی فلور نہیں ہوتا تو یہ کہلاتا ہے فرسٹ ایمٹی گلوم اور یہ کہلاتا ہے سیکنڈ ایمٹی گلوم تھرڈ والا جو لیف لائک اسٹرکشن ہوتا ہے اس میں آپ کو فلور نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا نام ہوتا ہے لیما اوکے تو یہ جو بریکٹ ہے جس کے اندر فلور آپ کو نظر آئے گا جس اس کالل لیما ٹھیک ہے تو لیما کے اندر ہم یہ بنا دیتے ہیں یہ کارپل ہے ٹھیک ہے جس اس کارپل اس میں سٹیگما اسٹائل اور اووری ہے اور اس کے بلکل سامنے لیما کے بلکل سامنے ایک اور چھوٹا سا لیف لائک اسٹرکشن ہوگا اور پیلیا ٹھیک ہے پیلیا یا پیلی اس ایک نام دیتا ہے تو جو گائنوشیاں ہوتا ہے وہ بیشکلی ان دونوں کے درمیان میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیما اور پیلیا کے درمیان میں similarly اس کے بعد آپ کو دوبارہ یہاں پر نظر آئے گا جس کے اندر فلور موجود ہوگا تو اسے بھی آپ لیما کہیں گے اور اس کے سامنے جو اسے آپ پیلیا کہیں گے بلکل اسی طرح سے اب اوپر جو ہے وہ سارے کے سارے جو لیف لائک اسٹرکشن ہوں گے ان کے اندر آپ کو فلور نظر آئے گا تو یہ جو ٹائپ ہے ان فلورسسس کی اس سپیشل ٹائپ آف ان فلورسسس کو ہم نام دیتے ہیں اس پائکلٹ کا اور یہ پائی جاتی ہے پویسی کے اندر تو مین ایکسس ہے سلینڈر ایکسس جسے آپ ریکلہ کا نام دیتے ہیں اور دو جو ہیں آپ کے پاس نیچے والے بریکٹ جنہیں گلونز کہتے ہیں یہ امٹی ہوتا ہے اچھا فلورس کے اگر ہم بات کریں تو ابھی تک آپ دیکھتا رہے تھے کہ فلورس بائی سیکشل دیکھیں یہاں پر بھی یونی سیکشل کا ورد استعمال نہیں ہوا تھا بڑ یہاں پر فلورس بائی سیکشل بھی ہو سکتا اور یونی سیکشل بھی یعنی انڈروشم اور گائنوشم یہاں تو دونوں نظر آ رہے ہیں بٹ کچھ فلورس جیسے بھی ہوتا ہے جس میں یا تو انڈروشم ہوتا ہے یا کچھ فلورس جیسے ہوتا ہے جس میں صرف گائنوشم ہوتا ہے فلورس زائیگو مورفک ہو سکتے ہیں ایکٹرومورفک ہو سکتے ہیں دونوں ہو سکتے ہیں زائگومورفک یہاں پر لکھا ہوا ہے بہت اگر آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو دونوں نظر آ جائیں گے یہ سائن جو ہے یہ ہمارے پاس زائگومورفک کا ہوتا ہے اور یہ سائن جو ہے یہ ایکٹرومورفک کا ہے یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو فلار یہ سائن جو ہے ہمارے پاس یہ بائسیکشول کو شو کر رہا ہے اور یہ والے جو دو ہیں یہ یونی سیکشول کو شو کر رہا ہے فلاور بائسیکشل بھی ہو سکتا ہے اور اگر یونی سیکشل ہوگا تو ہو سکتا ہے اس میں صرف گائنوشیم ہو تو اس لیے یہ سائن ہوگا اور اگر صرف انڈروشیم ہوگا صرف میل پارڈ ہوگا تو اس کے اندر یہ سائن ہوگا that is why اس کا فلاورال فارمولا آپ کو باقی اس فلاورال فارمولا سا دفرنٹ ہزار آئے گا اچھا اس کے اندر کچھ سٹرکچرز ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ تو آپ سیپل کہہ سکتے ہیں جن کو آپ نہ پیٹل کہہ سکتے ہیں تو جب سیپلز اور پیٹلز میں آپ ڈیفرنشیڈ نہ کر سکیں تو ایسے سٹرکچرز جو ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے لڈیکیوز کا اور ان کو ملا کر ہم پیریانت کہتے ہیں جس طرح کیلکس ہوتا ہے نا کیلکس بڑا یونیٹ ہے یہ کس سے بنا ہوتا ہے سیپل سے بلکل اسی طرح ہمارے پاس جو کورولا ہے یہ بڑا یونیٹ ہوتا ہے اور یہ بنا ہوتا ہے کس سے یہ پیٹل سے بنا ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ جو پیریانت ہے یہ بڑا یونیٹ ہے اور اس کے اندر جس اسٹرکچرز آپ کو نظر آئیں گے انہیں ہم لڈیکیوز کہتا ہے تو اس کے لائک اسٹرکچرز ہیں جنہیں آپ لڈیکیوز کہتے ہیں ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے لیکن اگر ہیں تو یہ ریپلیس کر رہے ہیں کسے کالکس اور کرولا کو لڈیکیوز جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو مل کر بناتے ہیں پیریانت ٹھیک ہے اچھیک ہے انڈریوٹیم اچھیک ہے اگر ہم بات کریں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کس کے اندر انڈریوٹیم کس کے اندر انڈریوٹیم نہیں ہے اگر ہیں انڈریوٹیم تو usually 3 stہل ملتے ہیں یا پھر 6 stroat ڈھیک ہے انتر گنوشیم کی ہم بات کریں تو tricarpillar gynchl جیلی تین 1 دوسرا گ错 kab год یہ نا تو یہ ایک بڑا سمیں بنا دیتا ہوں اور اس سے نکلے میں یہ ایک دو اور یہ تین سٹیگما چھیک ہے تینوں کارپلز جو ہیں وہ جڑے ہو ہیں تو جس اس کال ٹرائی کارپلری سین کارپلز یا ایسا بھی ہو سکتے ہیں کہ خالی یہ کارپلو مونو کارپلو اووری یونی لکلر ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک چیمبر ہوتا ہے اس کے اندر اووری سپیریئر ہوتی ہے تو آپ کو جی کے نیچے بار نظر آئے گا آہ سٹائل می بھی ٹوther殺 را ہے اگر آپ دیکھیں تو دس شو زائیگو مورفیس بھی ہو سکتے ہیں اور دس شو اکٹینوFAK دونوں دونوں طرح کی فلاورزوں بنضhalf اندر ہو سکتے ہیں بائسیکشوال بھی ہو سکتا ہے یا پھر خالی گائنوشم اہلا بھی ہو سکتا ہے یونی سیکشوال یا پھر خالی سٹائل اسکالی نشوال کے انیرموشم کارپلو کیا ہم ہیں تو لا طب ایک نظر آ رہا ہے نہ کیcyzy seat کہ دار آ رہا ہے جو آپ کا پی ریب ریپیر زیابر چھے ہیں جب چھے ہوتے ہیں تو دو کی گروپ میں ہوتے ہیں تو تین پلس تین دو کی گروپ میں ہوتے ہیں تین ایک طرف تین ایک طرف آچھا یا پھر زیرو زیرو کیوں ہے بھائی تو زیرو اس لیے ہے کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فلار یونی سیکشول ہو تو انڈروشیم ہو ہی نہیں اس کے اندر گائنوشیم کی اگر ہم بات کریں تو ایک کارپل بھی ہو سکتا ہے مونو کارپلری یا تین کارپل ہو سکتے ہیں جو کہ جڑے ہو ہوں گے تو بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیوز کو شو کر رہا ہے یا ایسا بھی ہو سکتے کہ گائنوشیم ہو ہی نہیں اگر انڈروشیم والا فلار ہے یونی سیکشول ہے تو گائنوشیم نہیں ہوگا اوبری سپیریر ہے تو اسی وجہ سے جی کے نیچے جو ہے وہ بارہ میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس انفلوریسنس ہے یہ سپائکلت انفلوریسنس ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک نکال کی دکھائے ہوا ہے یہ ایک سپائکلت ہے یہ ایک جو آپ کو نظر آ رہا ہے this is one سپائکلت اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ لوور ایمٹی گلوم ہے اس کے بعد یہ اپر ایمٹی گلوم ہے یہ دونوں ایمٹی گلوم ہے اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس کے اندر فلاور موجود ہے so this is called lima اور lima کے سامنے جو آپ کو نظر آئے گا وہ پیلیا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں فلاور ہوتا ہے lima کیسے پہچانتے ہیں ہم lima کے اوپر ایک extension نکلی بھی ہوتی ہے this extension is called on so this is called on تو یہ ہمارے پاس انفلوریسنس ہوتی ہے اسے سپائکلت انفلوریسنس کا نام دیتے ہیں now let's talk about the floral diagram یہ تھوڑی سی عجیب سی floral diagram ہے میں نے بہت بڑی گھر کیسے لیے دکھائی ہے تاکہ سمجھا سکوں میں اچھا یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ شو کر رہے ہیں کسے یہ شو کر رہے ہیں glooms کو تو ان میں سے ایک ہمارے پاس this is suppose this is first empty gloom ٹھیک ہے کیونکہ اس کے sides باہر ہمیں نظر آ رہے ہیں and this is the second empty gloom ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ empty gloom ہے انہیں شو کیا اب ہے یہاں سے اس کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں double double parts ٹھیک ہے اب ان double parts کو اگر آپ دیکھیں تو یہ basically اس طرح سے ہے یہ ایک سپائکلت ہے اور یہ دوسرا سپائکلت ہے اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اور بریکٹ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر فلار موجود ہے تو اس والے کو میں نام دوں گا کیا اس والے کو میں نام دوں گا لیما کا کیسے بدہ مجھے لیما ہے کیونکہ یہ ایک extension میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو آپ on کہتا ہے تو یہ والا جو آپ کو بریکٹ نظر آ رہا ہے بڑا سا جس کے اندر فلار ہے دوسرا لیما کے بلکل سامنے چھوٹا بریکٹ جو ہوتا ہے جو کہ اسے کبر کر رہا ہوتا ہے پروٹیکشن دے رہا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے پی لیا تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو دس من اس کال لیما یہ on extension اس کی ٹھیک ہے اور اس کے سامنے یہ چھوٹا بریکٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے دس اس کال پی لیا ہو گیا یہ اچھا اس کے بات اندر کی Ju fig�네요 دے رہا ہے سینٹر میں ہمارے پاس یہ جو نظر آ رہا ہے یہ گائائی نوشب ہے اس کے اندر جو پہلوس سیکینٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ماڈجینل ہے ٹھیک یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک علیہ اللی ریلٹ کا نظر آ رہا ہے سو س refrain pro س�uhew اللین پسنٹیشن ٹھیک ہے اس کے اندر بھی wichtige اچھا گائی نوشب کے بعد یہ جو تین نظر آ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو سینٹر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے سینٹر میں بیسکلی کیا ہے یہ گائنوشم ہے تو سینٹر میں ہمارے پاس یہ جو نظر آ رہا ہے یہ گائنوشم ہے یہاں پر بھی جو نظر آ رہی ہے گائنوشم ہے اس کے اندر جو پلیسنٹیشن آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مارجنل ہے ٹھیک کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک او بیو لٹکا وہ نظر آ رہا ہے so this is مارجنل پلیسنٹیشن اس کے اندر بھی پلیسینٹیشن مارچنلہ اچھا گائنوشیوم کے بعد یہ جو تین نظر آ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا تین بھی ہو سکتے ہیں یا تین اور تین ملکا چھ بناتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک فلاڈ کے اندر جو ہے وہ تین نظر آ رہے ہیں تو یہ تین اس کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں اور تین اس کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں اور اسٹیمنز کے درمیان میں جو چیز آپ کو اسکیل لائک نظر آ رہی ہے this is called لڈی کیو یہ ایک اور یہ دو جو ہیں یہ کالکس اور کرولا کی جگہ یہ لڈی کیوز جو اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اور یہی اسٹرکشن جو ہے وہ مجھے یہاں پر بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ سینٹر جو ہے یہ بسیکلی ریکیلا کو شو کر رہا ہے جو مین ڈنڈی ہوتی ہے اس کے اوپر یہ سارا کسارا ساری کی ساری ارینجمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے so this is how اس کی فلورل ڈائیگرام جو ہے وہ ڈراؤ کی جاتے ہیں نا ڈائیگناسٹک کاریکٹری کے اگر ہم بات کریں تو پیری انتھ ہے موجود اس کے اندر ہے جو کہ نارملی فلورل کے اندر نہیں ہوتا تین سے چھے سٹیمنز ہے جو کہ فری ہیں ورسٹائل ایمثر ہے گائنوشم جو ہے وہ مونو کارپلری ہے سنگل کارپل ہے فلورل جو ہے وہ یونی سیکشوال ہیں ٹھیک ہے تو یہ دائیگناسٹک کاریکٹری اس کے اگر ہم بات کریں تو فوڈ کے طور پر فورڈر کے طور پر یعنی چارے کے طور پر اور ارنمنٹل یعنی بیوٹیفل فلورز اس کے اندر ہوتا ہے سجاوٹ کے کام آتا ہے سیریلز اور ملٹس انسانوں کی فانے کے جو مین چیزیں ہیں چاول ہے چاول ہے گندم ہے وہ ساری چیزیں اس سے بلانگ کرتے ہیں یہ بڑی امپورٹن فیملی ہے ویڈ اس سے بلانگ کرتے ہیں اوٹس اس سے بلانگ کرتے ہیں رائس ہے کون جو ہے اس سے بلانگ کرتے ہیں بارلے ہے باجرا ہے جوار ہے یہ ساری چیزیں جو اس سے بلانگ کرتے ہیں شگر جو کہ کامنلی یوز کی جاتی ہے جو شگر کے انسے حاصل کی جاتی ہے تو شگر کے انگین اس سے بلانگ کرتا ہے بیمبو شوٹ کھائی جاتی ہیں ویڈیٹیبیل کے طور پر بیمبو شوٹس ہیں وہ بھی اس سے بلانگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان میں سے زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جن کا کچھ نہ کچھ پارٹس ایسا ہوتا ہے جو اینیملز کو چارے کے طور پر دیا جاتا ہے تو فرڈر کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں چیزیں so this is the economic importance یہ کامن پلانٹس ہیں ان کو میں ایک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس phrytikum indica that is called weed یہ ایوانس سیٹیوہ ہے جس کی ڈائگرام بھی یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ ایوانس سیٹیوہ ہے which is known as oat زی میز which are called انڈین کورن اور آئیز سیٹیوہ جو رائیس ہے سیکرم آفیس سینیرم یہ شگر کے انہیں ہے اور دیم ویلگیر یہ بڑھلے ہے اور پنیسیٹم ٹائفوریدیم this is called باجرا ان پلانٹس کو دیکھ لیں all right so this is the plant this is the common weed plant جس کا نام ہے tritikum indica ٹھیک ہے اسے آپ کو گندو ملتا ہے جو کہ آٹیک اندر سمال ہوتا آٹا بنانے کے لئے سمال ہوتا اسے آپ کی روٹی بنتے ہی ہے this is ایوانس سیٹیوہ this is called oat یہ بھی کھایا جاتا ہے this is زی میس the corn ٹھیک ہے indian corn اس کے باد یہ ہمارے پاس اور آئیز سیٹیوہ ہے which is the rice plant جس سے آپ کے چاول جو ہیں وہ آتے ہیں this is sacrum of a scenario sugarcane یہ تو most likely آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے sacrum of a scenario گنے کی خیت ہوتے ہیں this is خوردیم ولگیر this is called barley and this one barley i think jaw کو کہتے ہیں ٹھیک ہے so this is barley and this is penicillium typhoides یہ آپ کا باجرہ ہے جو کہ فڈر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے باجرے کے روٹی بھی بنائی جاتی ہے تو کھانے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے so this is all about family poetry یہاں پر یہ چپٹر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے